نمسکر دوستو جائے گا اس پیسل میک با پھر سے سواگت ایک نئی رسپی کے ساتھ میں تو آج لے کے آئیں ہوں تیسی والی سربت بہت بھی مزدار لگتا ہے بہت اسٹی ہے بہت آسان ہے بنانا اسے اور گرمیوں کی جان اور سان ہے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ایک آم لیا جسے واش کر لی ہوں دھولی ہوں اچھے سے اور اس کے چھلکے کو ہم نکال لیں گے تو اس طرح سے بہت آسانی سے اس کے چھلکے جو ہوتے ہیں نا وہ بہت آسانی سے نکالا جاتا ہے تو یہ نکل بھی جاتا ہے اور یہاں پر اس طرح سے آم کو ہم چھلکے نکال لیں گے پورا آم کا جو آم ہے نا ہم اسے استعمال بلکل بھی نہیں کریں گے آدھا آم کا استعمال ہم کریں گے تو بس اتنا ہی ہم نے آم کا استعمال کیا ہے سربت کو بنانے کے لیے تو اس طرح سے آپ اس میں تھوڑے سے چھلکے رہ گئتے تو اسے بھی میں نکال لوں گے اور بڑے ٹکرے آپ کاٹ سکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے ٹکرے بھی کاٹ سکتے ہو تو اس طرح سے آم کو کاٹ لیجئے گا اور آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک سیئر سسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا تاکہ نئی ریسپی کی نوٹیفیکیسن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں کاٹ رہی ہوں تو بہت ہی دیسی والا ایک دم جو سربت بن کے تیار ہونے والا ہے جو آپ نے کبھی سایہ ٹرائی نہیں کیا ہوگا تو اس پار پوری گرمی اسے ٹرائی کیجئے ایک دم جبردست ہیں بڑے ہو بچے ہو سبھی پورے گھر میں پڑیوار کو آپ کے سبھی کو یہ پسند آئے گا اس طرح سے سربت اس پر بنا کے جرو ٹرائی کیجئے گا تو آم کو ہم نے کاٹ لیا ہے پھر یہاں پہ آدھا چمس جیرہ ہم نے روشٹ اس طرح سے چلاتے ہوئے کر لیا ہے بال میں ڈال کر اور پھر ہم کو بند کر دیجئے بہت جلدی جن لگتا ہے پھر اسے ٹھنڈا کر لیجئے جیرہ کو اور مکسی جار میں آم کو ڈال کر اور پھر باقی چیزیں ایڈ کریں گے تو ہری میرچی ڈالیں گے تھوڑے سے پودینی کے پتے لیں گے اسے بھی ڈال لیجئے گا بہت زیادہ ایڈ مت کیجئے پودینی کے پتے پھر جو بھونا ہوا جیرہ ہے روشٹ کیا ہوا اسے بھی ڈال لیں گے کالا نمک استعمال کر رہی ہوں آپ چاہے تو بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں اور پانی ایڈ کریں گے پیس تیار اس کا کر لیجئے تو اسی کپ سے میں نے ایک کپ ستتو کا استعمال کیا ہے تو ایک بول میں میں یہاں پہ آئیز ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو تھنڈے پانی کا استعمال کر سکتے ہو دو کپ ہم نے یہاں پانی ڈالا ہے اس میں سروت کو بنانے کے لیے اور ایک کپ ستتو کا استعمال کیا ہے تو اس طرح سے ستتو کو ڈال لیجئے سپون سے چمس سے یا پھر ہاتھوں کی مدد سے آپ اسے اچھے سے گھول کو تیار کر سکتے ہو تو میں نے تھوڑے سے چلاتے ہوئے ہاتھ کو بھی ڈال لیا ہے اس میں کیونکہ مجھے بہت آسانی ہوتا ہے ہاتھ سے اس طرح سے مکس کر لینا وہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے تو اچھے سے دیکھ سکتے گھٹلیاں بلکل بھی نہیں کافی اچھے سے یہ مکس ہو گیا ہے پھر جو ہم نے پیسٹ بنا کے عام کا رکھا ہے اسے ڈال لیں گے تو پورا ایڈ کیجئے گا اس سے چٹ پٹا ٹیسٹ آئے گا سربت میں اور بہت ہی اچھا ایک دم دیسی والا جو ہوتا ہے چٹ پٹا سربت وہ آتا ہے تو پیاج کو باریک ہم نے لے لیا ہے کٹ کر اور اسے ڈال لیجئے پھر باریک کٹوے ہری میرس ڈالیں گے اور دھنیا پتی اٹ کریں گے تو میرس کا اسمال اپنے سواد کے انو سار لیجئے گا اور پھر اس میں باقی چیزوں کو اٹ کریں گے تو نمک لیں گے جو روزانہ میں اسمال کرتے ہیں اچھے سے مکس کر لیجئے اور پھر جو ہم نے مسالے کو ایک چمس میں بچا کے رکھی ہوں تو ٹیسٹ کرنے کے بعد مجھے ایسا لگا یہاں پہ ٹیسٹ میں کر لی ہوں تو ٹیسٹ کرنے کے بعد بھی میں اسے ایڈ کروں گی اور نیمو کا یہاں پہ رس ڈالیں گے بینا نیمو کے تو یہ سربت بلکل بھی ادھورا ہے کوئی بھی سربت جو ہوتا ہے بینا نیمو کا دھورا ہی ہوتا ہے تو جو ہم نے تھوڑا سا پیسٹ بچایا تھا اسے بھی میں ڈال لی ہوں پیسٹ پھر سے کر لیجئے تو نمک مجھے پھر سے کم لگ رہا تھا کیونکہ آئیس جو ہوتا ہے وہ بھی گھلتا ہے تو تھوڑا سا نا ٹیسٹ الگ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ نمک تھوڑا سا کم تھا تو میں کالا نمک پھر سے اٹ کی ہوں تو نمک اپنے سوادنسار آپ ڈال لیے گا تو یہ بلکل تیار ہو گیا ہے پھر یہاں پہ سرف کر رہی ہوں تو آئیس ڈال لی ہوں گلاس میں اور پھر باریک کٹا ہوا یہاں پہ آم کو لی ہوں میں تو تھوڑے تھوڑے اسے بھی ڈال لیجئے اس سے تیسٹ جو کرنچی تیسٹ ہوتا ہے سربت میں وہ کمال کا آتا ہے تو اس طرح سے ہم نے یہاں پہ سربت کو بھی ڈالنا سٹارٹ کر دیا ہے سرف کر رہی ہوں تو اس طرح سے ایک بار پوری گرمی اسے ٹرائی جرور کیجئے گا تو نام تو ہم نے ابھی تک بتایا ہی نہیں تو اس کا نا سٹو اور آم سے بنا وہ یہ سربت ہے جو ایک دم لا زواب ہے پوری گرمی میں رہت پہنچ جاتا ہے گرمیوں کی جان اور سان ہے کبھی بھی دین بھر میں آپ کبھی بھی اسے ٹرائی کر سکتے کوئی اس کا ٹائم نہیں ہے تو اس بار سبھی پریوار کو آپ اپنے پورے پریوار کو ٹرائی کروائیے پھر سے ملتی ہوں ایک نئی رسوی کے ساتھ میں تھانک یو بائی بائی ٹیک کیئر